بھارت ایک دھرم نرپیکس دیس ہے اس دیس میں پرتیک دھرم سمودائے و جاتی کے لوگ رہ سکتے ہیں وہ اپنے دھرمک حساب سے پوجہ پاٹھ و نماز عدا کر سکتے ہیں لیکن حسار جلے کے کئے گاؤں میں مسلمانوں کو پوجہ پاٹھ کرنے سے روکا جا رہا ہے ان کو نماز کرنے سے روکا جا رہا ہے تتھا ان کے دھرمک سطلو و قبرستانوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے گاؤں میں تو مسجد ہے نہیں اور کئی بارے جو بھی بات ہو لیا ہے مسجد کے بارے میں نماز نہیں پڑھنے دی رہے ہیں اب دوسری دیگر ایک کمرہ سا ہے اس کے اندر نماز عدا کرتے ہیں اس آرسہر میں کوئی بھی مسجد نہیں ہے ہم پارکوں میں نماز پڑھتے ہیں جیسے ریجلی گاؤں ہیں ریجلی جہاں تین سو گر ہیں وہاں پر بھی جو اب پچھے رمضان کے منعے میں ترابی پڑھی جاتی تھی تو لوگوں نے آگے کر ان کو گیر لیا اور وہ ان لوگوں پکڑ کر باہر لے گئے اور ان کو پیٹنے بھی لگے مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے کہ کئی گاؤں میں جو کبرستان ہے ان کبرستانوں کے اوپر نزائز کبزے ہوئے ہیں جن میں بھی شیز روح سے بارک ہے سلطانپور ہے بانڈا ایڈی ہے اور بھی کئی گاؤں ہیں جن میں آج تک بھی دفنانے کے لیے دکت آتی رہی ہے ڈاٹ بڑھ کے گاؤں میں تو دفنانے کے لیے زگہ نہیں تھی دھرم کے نام پر بیواد ایک سویدن سل مدہ ہے یدی سمیں رہتے ہوئے اس مدے کو نیسل جائے جائے تو یہ ایک گھبی روپ دھرن کر سکتا ہے سرکار پریاس کرے کہ پرتیک دھرم کے لوگوں کو ان کی چھانوسار پوجا کرنے کی چھوٹ دی جائے انہیں کوئی روکن ہے آج اس اندوستان میں جو ایک سیکولر دیش ہے نماز پڑھنا بھی ایک گناہ ہو گیا ہے کبرستانوں کے لیے دھوکت جگہ مردہ دخنانے کے لیے نہیں بچی ہے تو سماز کے لیے بھی سرکار کے لیے بھی اور عام جنتہ کے لیے بھی یہ سرم کی بات ہے پرشانسن کا کاریا پرتیک ناغری کی شروع سے اپلود کرانا ہے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہیں دھرم و جاتی کے نام پر دنگے نہ کریں دھرمک ست بھاونہ بنائے رکھیں وہیں سبھی جاتی دھرم سمودائے کے لوگ مل جل کر رہیں میں ستیوارم ورما حسار ہریانہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے